السلام علیکم ہاں ایوریون آج ہم اوریکل ایپ ایکس میں ایمیج کو کس طرح ڈسپلی کرتے ہیں یہ سیکھیں گے جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ میں نے ڈیفرنٹ ایمیجز ڈسپلی کیے ہوئے ہیں تو آج ہم یہ پڑھیں گے یہ بہت آسان ہے اور سمپل طریقہ ہے پہلے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس ٹیبل کو کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ ٹیبل کریٹ کر چکا ہوں یہ دیکھو کریٹ ٹیبل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے اوریکل ایپ ایکس میں ٹھیک ہے اوریکل ایپ ایکس میں آپ کیا کر لوگے نیو پیج پلس پہ کلک کروگے نیو پیج کر لوگے فارم پہ سیلیک کر لو پھر اس کے بعد ریپورٹ فارم میں سیلیک کر لیتا ہوں پھر نیکس کر کے یہاں پہ میں لکھ لوں گا ایمپلائی انفارمیشن اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا ایمپلائی فارم یہ ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ پیج نیم ہے دیکھو اور یہ فارم پیج نیم ہے جس میں ہم ڈیٹا انٹر کریں پھر نیکسٹ اچھا پھر اس کے بعد create تو میں چاہ رہا ہوں کہ جی اس کو یہی employee information کے ساتھ اسوسیٹ کر لو پھر اس کے بعد ہے یہاں پہ جی کونسا table تو میں select کرلوں گا ای 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 پی table جو کہ یہ table ہے ہمارا اچھا پھر اس کے بعد next select کر لو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ select primary کی جو کہ ہے employee id ہے اب اس کو create کر رہا سکتا ہے اب یہ create ہو گیا پہلے ہم نے آنا ہے فارم والے اس پیج نمبر سیون پہ employee فارم پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ کالم ہے ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں رن کرتے ہیں تو پہلے اس کا output ذرا دیکھتے ہیں تو یہ کس طرح ہوتا ہے دیکھتے ہیں رن کر لو simple اچھا ڈیمو ڈیمو ایک پاس ورڈ ہے اپ پاس ورڈ میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں employee name اچھا by default employee id جو کہ primary کی ہے اس نے ہائٹ کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے simple اور employee فارم کو select کر لیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں employee id جو کہ ہائٹ ہے اور یہ ہمارا primary کی ہے تو اس کے بغیر تو ہم ریکارڈ انٹر نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو visible کر دیا اب جب ہم یہاں پہ آ جائیں گے اس کو اس طرح کر لیں گے اور اب پھر کر لیں گے تو یہ دیکھتے ہیں employee یہ ہمارے employee id ہے تو میں لیا پہ لکھ دیتا ہوں کہ employee one ٹھیک ہے name میں رکھ دوں گا جی شیئر علی اچھا اس کا ڈاکومنٹ ٹائپ جو ہے جی یہ اس کا profile پہ تھے profile ٹھیک اور یہاں پہ ہم simple اس کا picture select کر لیں گے for example یہ ہے پی بی ٹھیک ہے simple اور create کر لیں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس image display نہیں ہو رہا ہے simple download آ رہا ہے اگر میں اس پہ لے click کر لوں تو وہ image یہ download ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھو یہ download ہو گے لیکن یہ بھی download جس ہوگے مطلب آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو اب ہم یہاں پہ کچھ configuration کریں گے image کے لئے اب پہلے تو آپ نے farm میں آنا یہ دیکھو employee farm میں ہے میں report میں نہیں ہوں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم یہ کر لیں گے کہ ان تینوں columns کو ہم height ان دونوں columns کو ہم height کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو simple height کر لیں اور یہاں پہ یہ بھی height کر لو file name اور یہ image والا ہے تو یہاں پہ file browser ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ file mime type کالم جو ہے تو یہ ہم یہاں پہ یہ کالم name دیں گے کون سا والا file mime type یہ دے دیا اوکے اپر کیس میں لکھ رہیں گے file mime type اور پھر اس کے بعد file name والا کالم جو ہے وہ ہے file name ہے file name اور last update image underscore last underscore update آپ نے یہاں پہ فارم میں یہ configuration کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے simple report میں جانا ہے تو وہ report page number ہمارے پاس جو employee information یہ ہے یہاں پہ آپ نے simple یہ کرنا ہے کہ تو آپ نے یہاں پہ اس میں simple یہ کرنا ہے کہ جو image والا کالم ہے اس کے لئے یہ code لکھ لے گو یہ دیکھو یہ ہمارے کالم کا نام ہے d upload d تو کالم alias ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے employee id پہ ہی employee image کو use کیا ہو ہے تو یہ employee id یہ والا ہے یہ بھی employee id یہ والا ہے پھر یہ border وغیرہ picture کے border وغیرہ کا style ہے یہاں پر اب یہ پیسے ہوں جو کہ میں already explain کر چکا ہوں اور یہ employee id کے ساتھ associated ہے اور یہ اس کے height اور width ہے اچھا اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو compile کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ کام آپ نہیں ہے تو یہ دیکھو validation successful آپ اگرام 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 ایم پی اینیم انویلید ایڈنٹیفائر کیوں جی اگرام ایم پی اینیم ہے اگرام ایم پی اینیم اگرام اگرام ایم پی اینیم مجھے ہے کہ اس کو ہائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل اس کو ہائٹ کر لیے اچھا اب یہ یہاں پہ ڈسپلی ڈاریکل نہیں ہوگا دیکھ سے تو یہ دیکھ ڈسپلی نہیں ہو رہا ہے کیوں کیوں کہ یہ ہم نے یہاں پہ انٹریکٹ اور ریپورٹ ہے اور یہ جو ہے یہ کلاسک ریپورٹ کے لیے جب ہم اس کو کلاسک ریپورٹ کر لیں گے سیمپل اور یہاں پہ ہم ان تینوں کو ہائٹ کر لیں گے اور اب اب بھی ایمیج ڈسپلی نہیں ہوگا کلاسک ریپورٹ ہو گیا لیکن ڈسپلی ایمیج نہیں ہو رہا کیوں کیوں کہ آپ نے اپلوڈ ایمیج پہ آنا ہے اور یہاں پہ پلین ٹیکس کے جگہ اس کو پرسند گراف کرلو سیمپل تو یہ دیکھو جی اب یہ ڈسپلی ہو جائیں گے میرے کو ایمیج ڈسپلی ہو گئے ہیں تو اسی طرح آپ ایمیج کو ڈسپلی کر سکتے ہو ہو سو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی کینڈی سبسکریب می چینل ویڈیو 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 تکیو اللہ آفیز موسیقی موسیقی موسیقی